ایک آسان مگر مشکل صنف سقن ہے آسان ان کے لیے جو سوٹنا جانتے ہیں اور مشکل اس لیے کہ اسے برتنا آسان نہیں خاص کر مزہ شامل کرنے میں بیشتر افراق ناکام ہو جاتی ہیں لطیفے کو افسانچا کہنے رکھتے ہیں افسانچا سیدھا دل میں اثر کری افسادہ کا یہی قول ہے مزہ ہونٹوں پر مسکراہت کی لکیر کھینز دی قیقہ لگانا ہمارے خیال سے افسانچے کو لطیفے کی طرف دھکیل دیتا ہے افسانچا تنز میں بہتر ثابت ہوتا ہے تو آئیے چند ایک مسکراتی افسانچے سنتے ہیں نیلم احمد بشیر سینئر فنکار ہے عدب میں بھی ایک مقام رکھتی ہے مینی کہانی میں اپنا جواب نہیں دکتی ان کی مینی کہانیاں اس سے پہلے بھی سنا چکا ہوں نیمینی کہانی دیر آیت ایک آئینہ ہے مزہ کے پہرے میں وہ بہت کچھ کہ گئی ہیں نیلا محمد بشیر کا سانچا سنتے ہیں انوان ہے دیر آیت جانے من تمہارے پاؤں کتنے خوبصورت ہیں یوں جیسے دو نازک فاختائیں آپس میں سرجوڑے سرگوشیاں کر رہی ہوں یوں جیسے دو شبنم سے دھلے سفید گلاب کے پھوڑ کسی کی زندگی کو مہکانے کو بیتاب ہوئے جا رہے ہوں جانے من ارے یہ کیا تم رونے لگی بھئی حیرت ہے میں آپ کے پاؤں کے قصیدے کہہ رہا ہوں اور آپ ہے کہ آنسو باہر رہی ہیں پھر نہ کہنا میں تمہاری تاریف نہیں کرتا تمہاری طرف توجہ نہیں دیتا میں اسی لیے تھوڑے رو رہی ہوں تو پھر کیا یہ خوشی کے آنسو ہے کیوں رو رہی ہیں آپ شادی کو دس سال ہونے کو آئے ہیں اور آپ کو آج میرے پاؤں کی خوبصورتی نظر آئی ہے نشات یاسمین خان ایک مجھی ہوئی قلم کار ہیں بڑی کہانیوں کے ساتھ ننی منی کہانیاں بھی خوب لکھتی ہیں افثانچہ نگاری میں ایک مقام رکھتی ہیں ان کا تنزیہ افثانچہ سنیں انوان ہے کیوں نکالا نشات یاسمین خان کا افثانچہ کیوں نکالا دفتر میں نیا چپراسی آیا تھا مگر سب جد ہی اس سے آجیز آگئے ہر وقت کان میں موبائل کی ہینڈ فری لگائے رہتا کتنی گھنٹیاں بجانے کے بعد آتا تو بھی کان میں ہینڈ فری لگا رہتا ایک میش کیر فائل کسی دوسری میش پر دے آتا بڑے صاحب تک شکایت پہنچی تو انہوں نے طلب کرتے لیے کہا آپ کو نوکری اور موبائل سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا اگر نوکری کرنی ہے تو موبائل چھوڑنا ہوگا چپراسی کہنے لگا صاحب ہم موبائل نہیں چھوڑ سکتا صاحب نے کہا پھر آپ نوکری چھوڑ کر جا سکتے ہیں چپراسی نے موبائل جیب سے نکال کر کسی کو اطلاع دیتے ہی کہا آج پھر ایک صاحب نے ہم کو نوکری سے فارغ کر دیا مگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں کیوں نکالا اگلہ افثانچہ سنانے کے پہلے اطلاعنا چاہتا ہوں آپ سب سے استعداہ ہے کہ اس کا حلقہ بڑھائیں احباب کو ترغیب دیں کہ وہ افثانچے دیکھیں سنیں آپ سب کا ساتھ قائم رہے گا اب چلتے ہیں اگلے افثانچے کی طرف خالد شیخ تاہری کے افثانچے کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ بڑے مسئلے کو وہ بڑی آسانی سے چند لفظوں میں سمیر دیتے ہیں ان کا افثانچہ ذرا سنیے بھی اس کی مثال ہے ملاحظہ کریں رات کا وقت تھا چین رکی میں نیم سے جاگ اٹھا کھلکی سے سر باہر نکل کر ایک محضب آدمی کو مخاطب کیا ذرا سنیے اس ذرا سنیے کو ہی تو لینے آیا ہوں وہ آدمی غصے سے بولا میں سمجھ گیا کیرانچی پہنچ چکا ہوں جناب خالد شیخ تاہری کا افثانچہ سنی انوان ہے شیخ زاگی چھوٹا بھائی شہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا میں نے جیب سے ای ٹی ایم کارڈ نکالا اور کہا یار پیسے ختم ہو گئے ہیں نکال کر لیانا اور ہاں مطلقہ بینک کی مشین سے ہی پیسے نکلوانا دوسرے بینک والے تیس روپے کارٹ لیتے ہیں بھائی نے کارڈ جیب میں رکھا اپنا پرس نکالا اور تیس روپے مجھے دیتے ہوئے بولا مطلقہ بینک جاتے میں میرے چالیس روپے کا پیٹرول خرج ہوگا یہ رکھیں اپنے تیس روپے میں کہیں سے بھی پیسے نکال کر لیا ہوں گا خالد شیخ تحریح کا اب سانچہ ملاحظہ کریں انوان ہے بیوی گاڑی سے باہر آئیے مطلقہ ٹرافک پولیس کے اہلکار نے باعدب کہا گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا جانتے نہیں میں کون ہوں اتنا سندھنا تھا کہ اہلکار نے ساتھی اہلکار کو اشارہ کیا اس نے موبائل کا رخ گاڑی میں بیٹھی خاتون کے جانب کر دیا ویڈیو بننے لگی اہلکار اکڑ کر بولا دیکھیں موترما آپ کوئی بھی ہیں آپ نے جرمانہ تو ہوگا جرمانہ تو ابھی گھر جا کر تمہارے ڈی آئی جی صاحب کو دھونگی خاتون نے غصے سے کہا آپ ڈی آئی جی صاحب کی بیگم ہیں جائیں بیگم صاحبہ جائیں 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 اور اب ہم سنتے ہیں ابراہیم جمالی کا افسانچہ اردو ڈے میرے ایک افسر دوست اردو کی ترقی اور اسے عام کرنے کی فکر میں غلطہ رہتے ہیں ایک دل کہنے لگے تم اپنی اسٹوریز میں انگریزی وارڈ بہت یوز کرتے ہو جی بجا فرمایا کیا یہ ریڈرز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں دیکھو دوست اپنی لینگویج سے محبت کرنا سیکھو ریڈرز کو کونونس کرو کہ اردو لیٹریچر کا متعلق کریں پوائیٹری ریڈ کریں اور میں میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کی جنریشن موویز اور اوٹ پٹان چیزوں میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں پوشش کر رہا ہوں کہ سرکاری طور پر اردو ڈے منایا جائے اب آخر میں میری ایک مینی کہانی سن لیں انوان ہے گھریلو لوک ڈاؤن لوک ڈاؤن کیا ہوا مجھ پر زندگی کے کئی پہلو آجکار ہو گئے زندگی کی رانائی جو میں بھول چکا تھا دوبارہ سے سانس لینے لگی وہی بیگم جو بارہ سالہ رفاقت میں پچاس سالہ دکھنے لگی تھی پھر سے درے دل پر پہلی دستک بن گئی اس کا حسن جو مطاپے کی دہلیش پر پہنچ کر دم توڑنے لگا تھا وہ پھر سے محبت کی مہکار لینے لگا میں ٹہلتا ہوا بالکونی میں آ گیا جہاں بیگم گریل سے سر ٹکائے نوی منزل سے نیچے دیکھ رہی تھی جبکہ نیچے سنناٹا تھا میں نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور سرگوشی میں کہا روپتے سورج کی سرخی چہرے پر ایسے پڑ رہی ہے جیسے گلنار بنا کر دم نل گی ایسا رنگ اُبھر رہا ہے جیسے الگن تمہارے چہرے پر دیکھا تھا جب تم سرخ جوڑے میں لجائی شرمائی میری زندگی میں آئی تھی بیگم نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور کہا بیز محبت نہ بگھاریں مجھے سوچ نہیں دیں میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا ان آنکھوں میں جھاکا جہاں پاور فل میگنٹ فکس تھے جہاں جذبیت کا خزانہ تھا جو اپنی جانب کھینچ لیتے تھے اس نے بات مکمل کی میں پور پور سمجھ گئی ہوں یہ جو محبت ہے اس کی حقیقت بھی جان گئی ہوں یہ محبت کیا ہے ضرورت کا یہ ایک نام ہے غرص کی ایک شکل ہے لوگ اپنی طرف پر الفاظ کا خوبصورت خوبصورت کور چڑھا کر اسے محبت کہتے ہیں جسم کی ضرورت جنس کی طرف پر محبت کا فریم لگا کر اپنے نفس پر پردہ ڈالتے ہیں اسی لیے اپنے ڈائلوگ آپ اپنے ہی پاس رکھیں پھر وہ کمرے کی جانب مڑ گئی بچے کارپیٹ پر ادھر ادھر لیٹے موبائلوں میں گھن تھے اس نے بچوں کی طرف دیکھا پھر اونچی آواز میں بولی جس دن سے لاؤگ ڈاؤن ہوا ہے تم سب چھٹی پر ہو دن بھر سونا ٹھہر ٹھہر کر کچھ نہ کچھ کھانے کی فرمائش کرتے رہنا وارس اف فیس بک پر چیٹنگ یا فیلمیں ڈرامے دیکھنا یعنی تمہاری چھٹیاں اور میرا انتحان مجھ سے اب بیگار نہیں ہوگا اس لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ اب گھر میں بھی لاؤگ ڈاؤن ہوگا کیچن برک فارس کے بعد بند ہوگا تو لنچ پر کھلے گا پھر دوبارہ ڈینر کے لیے ہی کھلے گا درمیان میں فرمائشیں بند ہوں گی مجھے یہ کھانا ہے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے اور ہاں اپنے جوٹھے برطن اور کوئی ایک پتے ہی خود دھونا ہوگی برک فارس کے بعد سب اپنا اپنا موبائل میرے پاس جمع کرا دیں گے اور کچھ نہ کچھ پڑھیں گے شام سات بجے موبائل واپس ملے گا پھر گیارہ بجے دوبارہ میری کسٹڈی میں آ جائے گا یہ قائنین تمہارے ابو پر بھی نافذ ہے کہہ کر وہ مڑی اور دوبارہ سے بالکونی میں جا کر جوپتے سورج کو دیکھنے دے بچے حیران پریشان ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے خود میرے اندر بھی مدو جزر کی کیسیت تھی مگر کوئی چہرہ بھی تو نہیں تھا باہر جا کر دھول پھانکنے سے بہتر یہی تھا کہ بیگم کے آگے سر تصمیم خم کرتو میں اپنے کمرے میں جا کر لٹ گیا کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ وہ مشکراتی ہوئی آئی اور دروازہ بھیڑ کر اپنے آپ کو مجھ پر گراتے ہوئے بوڑی خطرہ بڑھ جائے تو لاغ لاغ ضروری ہے گھر کے نظام پر ضرب پڑھنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے میری اداکاری کیسی رہی ہاں اس بستر پہ بھی لاغ ڈان قائم رہے گا جب تک میں قانون میں ترمیم نہ کر دوں اور وہ کھل کر آتے ہوئی دوسرے کمرے میں چھلی گئی موسیقی موسیقی